اس وقت میں امریکہ میں ہوں بیٹھا رہے گا اپنے گھر میں بیٹھا رہے گا دکان میں بیٹھا رہے گا جھوٹ بولو نبی سیدھا خولو خولن صدیدہ گروز بات بولو کئی کو جھوٹ بول دے اور ایک آدمی کسی کے گھر کو گیا بچوں کو بھی سکاتے ہیں مجھوٹ سکاتے بھی جارہ سلیخ ہے سکاتے پرانے بچہ باہر آکے بولتا مولی صاحب اببہ بولے اببہ نہیں ہے گتے گھر میں سمجھ گئے اببہ بولے اببہ نہیں ہے گتے گھر میں کسی ایک چیزیں وہاں پہ آ رہی ہیں تو میں جو بات بتا رہا ہوں میرے بھائیوں دین سے بیزاری جب آتی ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے اللہ بچہ نہ اللہ کہہ رہا جو میری آت سے میری ذکر سے مو مڑے گا اس کی زندگی کو میں چنگ کر دوں گا سکور نکال دوں گا بولا اللہ میں تین نکال دوں گا بولا آج دیکھو کیا ہے کیا کہتے تھے اللہ بچائے اللہ بچائے اللہ مصیبتوں کو دور کرے چوتھی بات نبیوں کا انکار پورے نبیوں کا انکار کرو یا صرف اللہ کی نبی کا انکار کرو شب برابر نبیوں کے انکار کرنے کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں ابھی میں بتایا بڑی بڑی خوموں پر جو عذاب آیا نبیوں کے انکار کرے عذاب آیا چلیے اب میں وہ تفصیل میں نہیں جاتا حضرت عمر کے زمانے میں پوری بستی میں خواہت آیا اتنا خواہت ہو گیا دھول اٹھی تھی دھول اٹھی تھی باملی باملی چیز کے لے لے پریشان ہے دیس اور حضرت عمر تو وہ زمانے میں اتنی محنت کرتے تھے تاریخ میں آپ پڑھیں گے تو مساجب مالو پڑھیں گے رات دن رات دن کام میں حضرت عمر اس مطلبہ لوگوں کو جمع کر کے پوچھے کیا بھے کیا بھے ہمارے سے کیا تو بھی غلطی ہو رہی کیا سوچنے کا انداز دے ہمارے سے کیا تو بھی غلطی ہو رہی کیا بھل کر ہمیں کیا تو بھی کر رہے ہیں کیا سوچنے کا بھی انداز دیکھیں میں بھی بتا رہا ہوں اور ایک مثال میں میں انشاءاللہ بتاتا ہوں گے اب لوگ برحال نتیجے پہ پہنچے معلوم ہوا پوری بستی میں پوری بستی میں دو آدمی آئیسے ہیں جو اللہ کے رسول کی سنت کی نافرمانی کر رہے ہیں اللہ حکر پوری بستی میں دو آدمی ہیں جو سنت کے خلاف کام کر رہے ہیں حضرت عمر بولے دو چیز اس سے ادنیوں میں دو آدمی نہیں بولائے پوچھے کیا بھا تمہارے اندر کوئی غلطی ہے کیا وہ لوگوں سے پیتے چھا دے لوگوں سے جی اس میں ایک آدمی دونوں بولے ہمارے خلاف کام میں ہمارے سے غلطی ہو گئی نافرمانی ہن کر حضرت عمر سمجھائے دیکھو باعشہ نہیں کرنا اس کی وجہ سے سب پر مصیبت آتی سب پر پریشانی آتی معافی کر دو توبہ کر دو یہ ایک آدمی غلطی ہو گئی میں اللہ سے معافی چاہوں اور ایک آدمی نے کہا میں جو کر رہا ہوں برابر کرو میں جو کر رہا ہوں برابر کر رہا ہوں خیلی جو معافی چاہ لیا وہ تو بچ گیا جس آدمی نے انکار کیا اللہ اس کو کوڑ کی بیماری میں مبتلا کر دیا جزام بڑی بیماری جیسے بولتے ہیں اونگلیاں چھڑ جانا چھڑ جانا اللہ بچائے بیماری میں لگا جیسے دیکھیں یہ ایک معاملی چیز کے یوچھے سے بھی اللہ کا جب آتا ہے چلیے آگے بڑھئے پانچنین بات زنا اور شراب زیادہ ہو جائے زنا اور شراب زیادہ ہو جائے تو اللہ کا جب آتا ہے زنا بد کر لیے غلط طریقے سے زندگی کرنا حلال زندگی کو چھوڑ کر حرام طریقے سے زندگی کرنا اور آج کل اللہ بچانا اللہ نے ایک توفیق دے آج برائیاں کسی عام ہوتی جا رہے ہیں ہماری بھر کی ہماری بیٹیاں غیروں کے پاس زندگیاں کر رہے ہیں غیروں کے ساتھ بھاگنے کے واقعات آ رہے ہیں بدکاریاں پھیلتی جا رہے ہیں اور یہ کوئی آئیت نے رہا کل پرسوں میں ہیدر آباد میں تھا ہیدر آباد میں منصف جو پرچا آتا ہے اس کے اندر ایک مضمون آیا تھا کیا مضمون تھا مختصر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہندوستان جمہوری ملک ہے غیر اسلامی ملک ہے لیکن اللہ کا فضل ہے یہاں جتی ہمیں آزادی ہے دنیا کے کوئی ملک میں بھی تھی الحمدللہ آزادی نہیں ہے آزادی سے جو چاہے کرو کوئی پوستہ نہیں آب کھو خانون میں رہ کر کام دے ہندوستان کا یہ خانون ہے کوئی لڑکا اور لڑکی ناجائز کام نہیں کر سکتے بدکاری نہیں کر سکتے لڑکا لڑکے کے ذریعے لڑکی لڑکی کے ذریعے کیا لڑکا اور لڑکی ملکر بدکاری کرے جرم ہے خانون ہندوستان کی خانون میں جرم ہے یہ امریکہ یورپ کے ویسانی ہیں جو چاہے جیسا بھی کل وہاں پر دلی کی ہائی کورٹ میں کچھ نے کیس داخل کیا تھا کیس داخل کیا یہ انسانی آزادی میں دخل دینا ہے ہر آدمی آزاد ہے جیت میں کونچی بولنے والے تو کورٹ جو فیصلہ کرا ہاں ہاں خانون کے بارے میں ہم کو غور کرنا ہے ایک آدمی رضا مندی سے کچھ بھی اگر کر لے تو منع نہیں کر سکتے وہ مطلب ہے ہندوستان کی پارلی میٹ میں ایک وزیر تخریر کرتے ہوئے حکومت سے کہہ رہا ہے کہ یہ خانون ہے ہمارا لیکن یہ خانون نظر سانی کا محتاج ہے نظر سانی کرنا چاہیے اگر کوئی اپنی مرضی سے کچھ کرنا چاہا تو زبردستی نہیں کر سکتے جیسے باہر کے ملکوں کا خانون ہے ہندوستان کی پارلی میٹ میں منظور کرایا گیا اجادت دیجئے بچے بڑے ہو گئے بنے گا جو بھی کرنا ہے کر لو اسے منع نہیں کر سکتے سزا نہیں دے سکتے مگر فطرت کے خلاف جب کوئی بھی کام ہوتا ہے اللہ کا عذاب آتا ہے آپ تو معلوم ہے کہ لوت علیہ السلام کی خوم پر جو اللہ کا عذاب آیا ایک مرد مرد کے ذریعے سے غلط تعلقات رہتا تھا اللہ تعالی کیا کیا آسمان تک وہ بستی والوں کو اٹھایا اور پوری بستی کو جھکا دیا ختم کر دیا اور ایسے ہی آپ دیکھیں جب یہ برائیاں ہوں گی خاندان باخی رہیں گا ماں بہن کا تعلق باخی رہے گا شرافت باخی رہے گی کسی بیٹی اور بہن کی عصمت کی ہم گواہی دے سکتے آج امریکہ یورپ لندن وغیرہ کے اندر سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ خاندان کا کوئی تصور رہی ہے کوئی خاندان نہیں کوئی چیزوہ نہیں ہے مدراز کے اندر ہمارے مسلمانوں کی طرف سے ایک مسجد لیں باخایدہ کوٹ کا انتظام وہ لوگ کہتے ہیں کہ باہر کیوں جاتے بھئی ہمارے پاس آؤ تو وہ لوگ کیا کیے باخدہ ججج ہیں ان کے پاس مسلم اوکیلوں کو رکھے ہیں ڈاکٹروں کو وہ لوگ رکھے ہیں باخدہ ٹیم کام کریں اور بہت اچھے دریخش ہے بڑے بڑے مسئلوں کو حل کرتے تو وہاں کے مولانا سے ملاقع تھی ہم بھی چاہتے تھے کہ ہماری جمعیت میں بھی ایسے کام ہم کریں رائے لینے کے لئے ہم گئے تو میں میں پوچھا کہ بھائی بعض مسائل آپ ایسے حل کرتے تو وہ بتائے کیا ہے ڈاکٹر ہے سائیکالوجی ہے پھلاں ہیں ہم حل کرتے اس کے بعد فیصلے ہم لوگ کرتے ہمارا فیصلہ ماشاءاللہ کوٹ ماند بات ہوگی ختم ہو گئے وہ بتائی یہ کیس آیا کہ کیس آیا کیس کیا تھا داخل کیا ہے کیونکہ میری شادی ہو کر مثلا کچھ مہینے ہوئے میری بیوی حمل سے لیکن میری بیوی کا حمل جو ہے شادی کی تاریخ سے بھی بڑھ کر وہ بتا رہا ہے کہ نکاح آکھ ہی پڑھائے مولی صاحب سائٹیفیکٹ بھی بتا رہا ہو سمجھ میں نہیں آیا بڑا خاندان بڑی فیملی مالدار لوگ سمجھ میں نہیں آیا کیا سمجھ میں نہیں آیا مسئلہ انہیں عزت پہ بیچا ڈاکٹر کی ریپورٹ بتا رہا ہو انہیں بتا رہا سادی کی ریپورٹ یہ ہے ڈاکٹر کی ریپورٹ یہ ہے بہت کوشش کرے بہت کوشش کرے انہوں نے بولے تھوڑی دیر میں بیٹھ کے ہم لوگ مسئلہ حل کرتے کم سے کم یک مہینہ لگا کم سے کم کئی ہفتے تک پریشان کیا کیا طریقے سے انکوری کرے تو سمجھ میں نہیں آ رہا آخر میں سیکالوجی ڈاکٹر روہرہ کلا کے علب سے بچی کو لے گئے بچھت انہیں کچھ بھی نہیں بول دیا کیا بھی اثر آپ نہیں کرتے آخر میں بچی کو بہت بوچیا گیا تو وہ شابولی سنی یہ کیس میں بچی نے بتایا میرے باپ نے میرے ساتھ یہ تعلقات کیا اللہ بچائے اللہ اسی برینوں پر سے حریر کی بچائے اور ایک واقعے میں وہ بتائے تھے کہ میرے نانا نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا نانا میرے نانا نے کیا اور ایک چاجک کی بات سنیں گے کہ وہ بچی بتا رہی نانا کے بھی تعلق تھے میرے ماما کے بھی تعلقات تھے نانا بھی مجھے استعمال کیا مامو بھی مجھے استعمال کیا خیر اب ہم سوچنا میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں یہ ایک دو نہیں ہے یہ آج عام ہوگی بھلا اور جب زنہ زیادہ ہوتا ہے اذا ظاہرہ فی قوم از زنہ فَخَدْ أَحَلُّوا بِأَنفُسِهِمْ عذاب اللہ اللہ کی رسول کریں کسی جگہ زنہ زیادہ ہو گیا اللہ کی عذاب کے وہ مستعیخ ہو گئے کسی بھی سکن میں اللہ کا عذاب آئے گا اور ایک کیا ہوتا معلوم جب زنہ زیادہ ہوتا ہے تو موت آم ہوتی میرے بھائی اللہ بچانو موت حدیثات اچانت موت ہاتھ فیل فلاش موت اور یہ بدکاریاں جب زیادہ ہوتی ہیں خہد ہوتا ہے خہد دو طریقے سے آتا ہے یہ خہد چیزیں کم ہو کر خیمت بڑھنا یہ بھی ہے کبھی کیا ہوتا چیزیں زیادہ ہوتی چیزیں زیادہ ہوتی مگر ملتی نہیں لوگوں کو تاظر غلط وہ کرتے خیمتیں بڑھا دیتے چیز کم ہو گئی بھی مصیبت کچھ بھی کی طرح شراب شراب پینا پیلانا سب جانتے ہیں آپ لوگا ام الخبائض کہا گیا اگر وہ شراب میں ذرہ بھی اگر فائدہ ہوتا تو اللہ حرام نہیں کرتا اللہ کہتا ہے وَحِلَّا لَكُمُوا تَيِّبَاتَ اللہ اچھے چیزوں کو حلال کر دیا برے چیزوں کو اللہ حرام کر دیا اور یہ شراب پوری برائیوں کی جرد خبائض بیماریوں کی جرد اچھا وہ اخبار میں جو بھی آیا تھا آیا تھا اب دراندادہ لگائیے کیا بڑے بڑے بیماریاں نہیں ہیں آج ایپس نہیں ہیں ایپس بدکاریوں کی وجہ سے ایٹس آگا آج چینسر اللہ بچانا اللہ بچانا اللہ بچانا یہ سب چیزیں دیکھیں جب اللہ کے فطرت کے خلاف کام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ خیہد کو بھوشے بارشیں رکھ جاتی خیہد آتا گرانیاں بٹھی جاتی مہنگائی بھی بٹھی جاتی یہ بار بار کرنٹ فیل ہو رہا کیا ہے یہ لوگ کیا کرتے ہیں ای بی والوں کو گالیاں دیتے الیکٹری بود والوں کو گالیاں دیتے حکومت کو گالیاں دیتے یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے سے کیا غلطی ہو رہی آدمی نے دیکھتا پھوری طور سے دوسروں کو بول دیتا تو میں جو بات بتا رہا ہوں ہینا اور بدکاری نظر اٹھا کے دیکھنا بھی غلط تھے کہ ایک نوجوان آیا کہ کیا تھے لوگاں تھے دیکھو جی ہمارے جیسے نہیں تھے لوگاں کیا رہا تھا بھی اوپن کر کے بول دیتے کہ ایک نوجوان آیا اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نوجوان ہوں مجھے آپ ازادت دیجئے میں بدکاری کرنا چاہتا ہوں لوگ دیکھے تو بولے چیر دارو مار دالو پھار دالو اتنی بڑی بات آکے بولتا اللہ کے رسول سے اللہ کے رسول اللہ کہتا وہ میرے سے سوال کر رہا ہے میں جواب دیتا ہوں تم بے گوار ہیں اب کوئی تو بھی آکے ایک میرے سے سوال کر آتا وہ نہیں میں جواب دے لوں گا دوسروں کی فکر کی ضرورت نہیں اللہ کے رسول خامش کر دے وہ آدمی کو بھولا کے بچھائے سمجھانے کا طریق ہو اللہ کے رسول بلے اگر کوئی آدمی تیری امہ کے ساتھ ایسا کیا تو ہاں سوٹھوں اچھا تیری بہن کے ساتھ اگر کوئی ایسا کرا تو تیرے رشداروں کے ساتھ ایسا کیا تو بھلا نہیں اللہ کے سلم میری خیرت برداشنگ کر سکتی اللہ کے مجینے کا حد دیکھ تو جس سے برائی کرے گا وہ کسی کی بیوی رہے گی کسی کی بیٹی رہے گی کسی کے بہن رہے گی کسی کی ماں رہے گی جو تُو اپنے لئے پسند نہیں کرتا دوسرے کے لئے کیسا ہو سکتا بات سمجھ میں آئی اللہ کے رسول نے سر پر ہاتھ سر سے دعا دیتے میں بتایا اللہ یہ نوجوان کو پاک بنا دے اللہ پاک دھامن بنا دے صحابہ کہتے ہیں وہ نوجوان جو زنا کی اجازت فرمیشن مانگنے کے لئے آ رہا ہے جب وہ سڑک پیسے گزرتا تھا تو اس واقعے کے بعد لوگ کبھی اس کی نگاہ کو اٹھتا ہوا نہیں دیکھے بات سمجھ میں آرہی جب شراب اور یہ کیا ہو گیا مسلمانوں کے گھروں میں اللہ بچانا باز گھروں میں شراب گھر میں گئے تو کچھ سے آپ تھنڈی پیچے گرم پیچے بولنا سور کا پشاپ پیلو پاک ہے سور حرام ہے مگر ضرور پڑی پیلو مگر شراب اس سے بھی بری چیز اس سے بھی اور شادی کی محفیلوں میں آج شراب فیشن ہے ایسی محفیل جہاں گانا بجانا ہے حرام کام ہے شراب ہے ایسی محفیل میں جانا بھی حرام ہے ہمارا ایمان پیارا جی تمہاری دعوت پیاری نیمت نہیں کیا کرنا ہوں مجبوری کیا مجبوری ہے کیا مجبوری وہ خانا ضروری ہے شیطی شاعر نے کہا تھا اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی کئی گرے ایسا کھا لیا ان نہیں شکرا اس سے مر جانا بہتر ہے خبردار یاد رکھو زنا اور شراب زیادہ ہو جائے اللہ کا جاں باتا ہے چلیے چھٹی بات جب دنیا میں ناشکری زیادہ ہو جائے میری بہنوں ذرا غور سے سنو بھائیوں میرے غور سے سنو ناشکری شکر کا معنی کیا ہے اللہ کی نعمت کا اعتراف کرنا اللہ کی نعمت کا اعتراف کرنا الحمدللہ شکر سے اللہ دیتا جو بھی ہے اللہ جو دیرہ الحمدللہ اللہ جس حالت میں رکھا الحمدللہ جو بھی ہے اللہ کا فضل جیسا بھی ہے اللہ کا فضل ہے الحمدللہ شکر نتمنان پریشانی کو اچھ بھی نہیں رہی اللہ راحت دیتا برکت دیتا ہو جب ناشکری اگر آ گئی وہاں خارون کا خزانہ دے دے ریزربیاں کا فنڈیا بھی تمہارے گھر کو آیا تو ابھی کی تلاش کرتا دی ابھی اور ہونے کی تلاش آپ کو معلوم ہے ہمارے کتے بڑے بڑے لوگاں جل کے کٹھوریوں میں چلے گئے کیا کڑوڑوں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ سووں کڑوڑوں ہزاروں کڑوڑوں کانکی کڑوڑوں میں چلے گئے اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ کی ہری اور لوگوں کا کیا ہے لوگوں کا کیا ہو رہا اللہ کاروبات دے رہا کھلارا پھلارا مالکہ کرمیں صبح میں بھکا اٹھاتا لیکن رات کو بھکا نہیں سلاتا الحمدللہ مگر آدمی جو دے رہا الحمدللہ خینات نہیں کرتا آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر انسان کی اولاد کو دو سونے کے بڑے بڑے فہار بھی اگر اللہ دے دیا لب تغا فالی تھا کیسے لئے فکر میں رہے گا کیا بھی آج کل نمازوں میں نظر کیا کرنا مولی صاحب خجانے کی فرصت نہیں اللہ اسی زندگی اسے دشمن کو بھی بچائے خجانے کی فرصت نہیں کھانے کی فرصت نہیں یہ کاروبار ہو رہا نہیں مہ صاحب ایک دکان کھو رہا نہیں مہ صاحب ابھی ایک اور دکان بھی کھو رہا کی رہے مرا تو کیا رہے لکھو جاتا کیا ہو رہا حلال کماؤ حلال کوشش کرو اللہ برکت دے رہا اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ آج تو بیانکان دروازہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں آؤ تمہارے بابا کا مال ہے لے کر جاؤ بولتا ہوں نے مسلمانہ سب سے پہلے لین میں جا کے لگتے سب سے پہلے لگتے کیا ہو رہا فری میں دے رہا گاڑی کی چابی لاکھو دیتا رکھ لو تمہارے بابا کی چابی ہے تمہارے ملنا تھا نہیں ملی خوش ہو کے لیتے پٹول دالیں پیسے نیرے دے سمجھا رہا ہے لوگوں کے ہاتھ میں فون رہا تھا ایمار جنسی بولے گرہ فون دو بار ہم آپ کنم علی صاحب چارج نہیں ہے اچھا چارج نہیں ہے تو کئی برے رکھا ہاتھ میں فون یہ چارج نہیں ہے جم میں رکھ لیں کاتے بھی رکھ لیں شان لوگوں کے عجیب حال ہے پٹول ڈالنے پیسے نیرہتے ہیں مگر شان کبھی بھی یاد رکھو حلال کماؤ حلال کی محنت کرو اللہ دے گا عدت ہے اللہ کے رسول نے ایک صحابی سے کہا تھا کہ تم حلال کھاؤ تکم مستجاب الدعوات اللہ تمہاری دعاوں کو خبول کرے حلال روٹی جس کا دیرہ اللہ الحمدللہ شکر کی زبان رکھو کچھ بھی اگر ہو رہا کسی سے بھی ملے وہ زمانے کے بعد وہ عجیب کو آیا جابو لے کیا بولنا ملی صاحب افسوس نہ ہی ان کی عمر ساٹھ سالے کی ستر ہے کی معلوم نہیں اب انہوں کان سے شروع کرتے وہ بھی ذرا میرے دیکھتے رہنا پڑیں گا کیا رہتے ہیں چاہا کرنا ملی صاحب شگر ہے بی پی ہے ٹی بی ہے چکر ہے مکر ہے شکر کی شاکتیاں ہیں نمک کے کارخانے ہیں بی پی کے گوڑامہ بھرے ہوئے ہیں ارے میں پوچھا میں ڈاکٹر میں میں ڈاکٹر میرے سے کئی گوبر رہے ہیں اب کسی سے کیا کرنا ملی صاحب شکر ہے شکر ہے دردہ ہیں کیا ہے ارے اللہ کے بندے اللہ زندہ رکھا نہ رہے ہیں الحمدللہ بھرے پہلے الحمدللہ اللہ زندہ رکھا نہ چلے پھنے کے لائق بنایا اللہ اگر اللہ تعالی اللہ نہ کرے کوئی بھی بیماری ہے ہے انسان کو لگی بھی ہے شکر ادا کرو الحمدللہ اللہ کلی حال عوض باللہ من حالی اہل النار اللہ میں طرح شکر ادا کرتا ہوں اللہ دوزخ کے حالت سے مجھے بچا لے اور اللہ تعالی کوئی ایک بیماری دیا تو اللہ کا شکر ہے پاؤں اگر میرا متاثر ہے تو دماغ اچھا ہے آزاد سے ہیں پورے ہاتھ پر میرے سلامت ہے کوئی بھی اگر ہے تو سوچنے کا انداز آدمی سوچے اور ہمیں کتنے ایسے لوگ ہیں جیسا بچائے